بہت شکریہ آئیے کہ مہترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کمیلی اسلام آباد اب میں دفاع کرتا ہوں جناب شاہد قبیل جلانی شباب ملی کے جو صدر ہیں پاکستان کی تطفیق کہ وہ آئے اور مصطورت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے جناب شاہد قبیل جلانی شباب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب سید منور حسن صاحب قائد انقلاب جناب عبد الرشید طرابی صاحب غلام احمد صفی صاحب میاں محمد اسلن صاحب نزیر جنجوہ صاحب سید بلان صاحب اور میرے انتہائی واجبوں اترام بھائیوں اور بہنوں آج کا یہ اجتماع یہ ثابت کرتا ہے کیونکہ پرویز مشرف کی جتنی بھی بھارت کے سامنے کوششیں تھیں وہ ناکام ثابت ہو چکی ہیں اور پاکستان کے عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھارت کے سامنے جھگنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بھارت جس نے پاکستان کے دریاؤں کا پانی بن کر کے پورے پاکستان کو اور بالخصوص پنجاب کو ریگستان بنا کر رکھ دیا ہے جس نے بھارت میں ہمارے چند کھلاریوں کو برداشت کرنا پسندی کیا ہے جس نے تشمیر میں ہماری ماں اور بہنوں اور نوجوانوں کو تکلو غارت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے وہ قدرت کی زبان سمجھتا ہے وہ کوئی صلاح اور آشتی کی زبان نہیں سمجھتا ہے اور آج اس نے دریاؤں کا پانی بن کر کے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا ہے ہم اپنے بزدل حکمرانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ طاقت پکڑے ہیں وہ اپنی کرپشن سے باہر آئیں وہ نواز شریف اور زباری باہر اپنے بربو بیلر سے خوف زدہ نہ ہے بلکہ پاکستانیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کشمیلیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور ہم انشاءاللہ کشمیل کو آزاد کرائیں گے ہم جونہ گر کو آزاد کرائیں گے ہم حیدر آباد کو آزاد کرائیں گے ہم ون پاکستان بے یقین رکھتے ہیں اور پاکستان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنے مظلوم ہمساؤں کی ہمارت نہ کریں اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو طالبہ نائزیشن سے خطرہ ہو یا نہ ہو لیکن الطاف نائزیشن سے پاکستان کو خطرہ ہے الطاف حسین کو واپس بلا کر اس کے مقدمے چلا جائیں اس کو عدارت میں پیش کیا جائے سکتان باقستان باقستان آفیہ کو باقستان آفیہ کو سبحان بن عمر شعب بن عمر سبحان بن عمر سبحان بن عمر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ کریم وعنی آلہی صحبی اللہ اما لا نحوظ باللہ من الشیطان وزید اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ رسول حسن لمن كان جرد اللہ والیوم الآخرة وزکر اللہ كثيرا ولما رأى المؤمنون الہزار قالوا هذا ما وقتنا اللہ ورسوله وصدق اللہ ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتصليل من المؤمنين رجال صدقوا ما آهد الله عليه فمنهم من قذر نحبا ومنهم من ينتظر وما بذر تبديل صلح اللہ ورسول رادم عبد الرشید الرعاق السعب عمید رعاق اسلامی آلاد دمو كشمير جناب بلا محمد صحیح صاحب سید محمد بلاب صاحب میاں محمد اسلام صاحب جناب قدیب نبیوہ صاحب حضرات علماء اکرام حاضرین مجلس میرے بھائیو دوختوں دنگوں ساتھیوں اور میری معزز بہنوں اور بے دوختوں دنگوں آج پانچ فروری ہے اہل کشمیر کے ساتھ خصوصیت سے یقجیتی کے ادھار کردے ہیں پانچ فروری کو ایک نکاتی ایجنڈا ہوتا ہے اہل پاکستان کا اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں اور امت مسلمہ کا تو مظلوم کشمیریوں کے ساتھ درغدر ہونے والے ایک دھر سے دیگر ہونے والے بھارت کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے کشمیریوں کے ساتھ یقجیتی کا ادھار کیا جائے وہ آدادی کا نعرہ لگاتے ہیں اس کو حقیقت کا روح دھارنے کے لیے اپنے پردار کو اور اپنے پردار کو آنے بڑھائے جائے اہل کشمیر بزبان حال بھی اور بزبان قان بھی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان کو چار دانگِ عالم میں نشر کرتے ہیں بھارت کی چینہ دستیوں بار بھارت کی فوج ساتھ لاکھ فوج اس کے ڈیمن وائٹس وائدیشنز کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے عزم کا ادھار کرتے ہیں اپنے جذبوں کا پیکر بن کر جد جہد کا اعلان کرتے ہیں اور پسلسل کے ساتھ بہنیں اور بیٹیا ہزاروں کی تاراہ بھی بہنیں اور بیٹیا ہیں یعنی کا دانہ نے اس میں تارتار ہوتا ہے بچے اور پورے ہر تشمیر کا رہنے والا ہر فرق مسلسل آدادی کے حوالے سے اپنی شناف کو اجازت کرتا ہے اپنے تعرف کو دور تک پہنچاتا ہے اور اپنے حوالے سے ازم کا جد جہد کا پیکر بن کر پہنی دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ بھارت کے مدالل بھارتی فوج کے مدالل اور پاکستانی حکومتوں کی بہترائی پاکستانی حکومتوں کے روئیے ان کے روئیوں کے اندر سرد ہوئی نہیں پیدا کر سکتے اس لئے آگ اہل کشمیر کے ساتھ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں کوئی تیسرا آفشن نہیں ہے کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے جشمیریوں نے اپنے گلے کٹوائے ہیں اور اپنی شریعانوں سے اگر اپنا خون گرایا اور بہایا ہے اس بارے کو حقیقت بڑھانے کے لئے تیوری کے پاکستان کے ادھورے ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لئے یہ نعرہ محض نعرہ نہیں ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان بلکہ یہ نعرہ جہرافیائی انبار سے تاریخی نقطہ نگر سے سیاسی مندر دانے میں جنگ جہد کے عنوان سے یہ نعرہ باواد بلند گلکے کے چور پر ہاں کے پکارے اسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ بلاخر اس نعرے تو حقیقت بڑھانا ہے حقیقت کا انشاءاللہ روپ دھارنا ہے لیکن میں آتا ہوں ابھی اس طرح میں یہ جیتی کی بات کروں گا انفاظ کا جامعہ تہلانے کی انفاظ کو تلو کر تو عبادہ بنانے کی اور کشمیریوں کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کروں گا لیکن اس وقت چند لمحوں کے لئے ٹھائر کر لوکٹر آپ یہ کی بات کروں گا ہمارے بے حس حکمران ہمارے بے شرم حکمران ہمارے بے حیاء حکمران اس سے زیادہ انفاظ اجانت دے دیتے ہیں جو ہمارے بے حمت کے اندر موجود ہیں امریکہ کا جو یاد ہے حقران ہے امریکہ کا جو یاد ہے امریکہ کا جو یاد ہے حقران ہے سے شروع ہوتی ہے کہ داستان پرویر مشرف سے شروع ہو کر آسل زرداری تک پہنچتی ہے جنہیں نے یہ اعلان کیا تھا 18 فروری انتخاب کے بعد اعلان کیا تھا کہ ہم نے اس ملک کے اندر انتخاب کے ذریعے پرویر مشرف اور اس کی پالیسیوں کا عوام نے مسترد کر دیا ہے پالیسیوں کا تسلسل جاری ہے ظلم اور اس کے حکم میں جاری ہے اور ظلم کے طریق راق طویل تر ہو رہی ہے ڈالر وصول کرنے کے علاوہ امریکہ سے دکیشن لینا ڈو مور کی پالیسی پر عمل پہ رہا ہونا امریکہ کی چوہ خط کا سلطہ ریز ہونا جتے لوگ سلطہ ریز ہے مسلم دنیا کے حکمان ہے وہ سارے بادشاہ وہ سارے جمر کے حکمان وہ سارے جمہوریت کے نام پر صدر و نزیر آدم بننے والے وہ سارے ملک کی دکی کر سلطہ ریز دنیا آئیں گے امریکہ کی چوہ خط پر اس کے گھر پر سوالی مندر پھڑے دنیا آئیں گے ایسے حکمرانوں پر لانت ہو چاہیے یہ وہ حکمران ہے جو انہاری بیٹی کو ڈالروں کے عوض میں سے تو ہزاروں لوگ ہیں گھر پھڑے دیا گئے سیکلوں اور ہزاروں ہیں جن کو دودام کر دیا گیا سوٹزر لین کے بینکوں میں اپنی تجوریوں میں اضافہ کرنے کے لیے اس کی داکٹر آفیہ کے معاملے میں سب سے پہلے زرداری اور گلانی اور قیانی جو امریکہ سے ٹکتے شرد لیتے ہیں یہ تسلیس ہے تو جو ٹائنگل ہے زرداری اور گلانی اور قیانی کا اس تسلیس نے امریکہ کا دم بھرا ہے امریکہ کی چاکری کی ہے امریکہ کی خدمت کی ہے امریکہ کے آگے سجدہ ریز ہوئے ہیں امریکہ کی والا جبتے ہیں امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور رحمان ملک رہدان کیا تھا چند روز پہلے یہ بات میڈیا کہ صاحب نے کہی تھی تو پاکستانی قوم ڈاکٹر آفیہ کے بارے میں ایک خوشکبری سنے گی تو امریک تمہیں تو دس مرتبہ استفاہ دینینا چاہیے تھا اگر کوئی پون بھرک پانی کہیں تم کو مل جاتا اس کے اندر تمہیں بھون کرنا چاہیے تھا قوم کی اس بیٹی کو اس کو ان سلام کرتے ہیں اور اسی کی بات نہیں کرتے اس کی ماں کے بارے میں اس کی بہن کے بارے میں اس کی بچوں معصوم بچوں کے بارے میں جتنے جہد کا نشان ہے استقامت کا پہتر ہے انہوں نے عزمی کا نشان ہے تیروں کو ہمارا نوت کرنے کے لیے وہ بوڑی با راستہ تک رہی ہے کم اس کی بیٹی اس کی آہوش میں آ کر جنم دے امریکہ اس کا جتنا عزم کا نظام ہے زن کے نظام کو عزم کا نظام کہتے ہو خرد کا نام جنو جنو کا نام خرد کہتے ہو کوئی شہادت ثابت نہیں ہو سکی کوئی گواہی بیار پر پوری نہیں اتری لیکن عدالت نے آفیہ کو مجرم خرار دیا ہے وہ تو یہ خراری مجرم ہے کہ ایک برنام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں خدا کا نام لینا اللہ کی قبلیائی بیان کرنا اللہ کی حمد و سمع کرنا اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے جندگی کے تقادل کو پورا کرنا اگر یہ جرب ہے تو آفیہ بھی اس کی مجرم ہے اور ہم سب کرون اور فرزندان توحی کرون اور شمع رسالت کے پروانے ہم سب اس کے مجرم ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس وقت اصل مجرم کا کہہ کے اندر کھڑی ہوئی ہے آپ یہ بیانر لے کر آئے ہیں آفیہ کی رہائی کے لیے یہ آزم کا اعلام ہے یہ جذبوں کو دورانہ ہے یہ مسلسلہ آگے برنا ہے اس لیے آج پہنچ فروری کو مقت رہا پڑی ہے سفر دسترانہ بات مجھے یہ کہہ بہا ہے چارہ نہیں ہے کہ یہ تین لوگ کی جو تصویص ہے ان کا پیانا کہوں اب یہ ہونا چاہیے کہ امریکہ سے احتجاج کریں اپنے بل آفیسز کو یا بل آفیسز کو استعمال کریں یہ جو حالات کی خرابی دور آتی ہے میں دونوں باتیں ایک ساتھ کہتا ہوں دہشتگردی اور ایکسٹرمزم کے بھی حوالہ دیا جاتا ہے تو سلسل سے یہ بات کی جاتی ہے مسلمانوں کے بارے میں امت مسلمہ کے بارے میں کہ یہ سارے ٹیرررسٹ اور ایکسٹرمز اور فرنیمنٹرسٹ ہیں میں یہ بات ارز کرنے کی قسارت کروں گا اور کیانی صاحب بھی اس بات کو سنوے تو مسلمانوں کے ساتھ دنیا بھر کے اندر اور خود پاکستان میں کیا ہو رہا ہے دہشتگردی اسے کہتے ہیں وہ صرف اور صرف ریاستی دہشتگردی ہوتی ہے کوئی ایک فرم افراد پتن گروہ کوئی جمعات تو جواجوانوں کا گروہ اگر دہشتگردی کرنا چاہے فولے موجود ہوتی ہیں ایک غدامیہ پائی جاتی ہے حکومتیں موجود ہوتی ہیں اس دہشتگردی کا قرآ فنا کرنے لنوں کے اندر اس پر قابل پاتی ہے آج اس دور کے اندر جس چیز کا نام دہشتگردی ہے وہ ریاستی دہشتگردی ہے اسٹیک ٹیررزم ہے بھارت کی ریاستی دہشتگردی کشمید کے اندر دیکھئے بھارت کی ریاستی دہشتگردی اقلیتوں کے معاملے میں دنیا کے اندر دنیا بھر میں کسی ملک اور معاشروں میں اقلیتوں کے ساتھ جو سنوک نہیں ہوتا جو بھارت اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کے بارے میں عیسائیوں کے بارے میں جنہوں کے بارے میں جتنی اقلیت ہیں جتنے بڑے قوانے پر بزارن کرتا ہے ریاستی دہشتگردی اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی پرستین کے اندر دیکھئے امریکہ اور اس کے حواری میٹوں اور اس کی فوجیں عراق میں دہشتگردی افرانستان میں دہشتگردی گرون تیاروں کے حملے گرون تیارے جو خوف و دہشت کھیلاتے ہیں جتنا انسانوں کو لکوہ اجل بناتے ہیں اس دہشتگردی کا مخابلہ کوئی گروہ انسانی کوئی افراد انسانی نہیں کر سکے اس لیے ہمیں سمجھتے ہیں ہماری فوج کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھارت کی ساتھ جس دہشتگردی کے مرتقب ہو رہی ہے اور اہل کشمیر کو بداہر دیوار سے لگاگر ان کا جینا دو بھر کر رہی ہے ان کا سانس لینا اس نے مشکل بنایا ہوا ہے یہ توافرین ہے پاکستان کی فوج کہا ہے پاکستان کی فوج ہمارے ہی ہتیار ہمارے ہی اوپر اٹھائے ہوئے ہیں ہماری بندوقیں ہمارے ہی سینے پر تانے ہوئے ہیں ہماری گولیاں ہمارے ہی دنوں دماغ میں پروس کر رہی ہیں بھارت میں بنا رہا ہے ورہا رہا ہے کم کیا دے رہا ہے مشرقی باردن کو تھڑے ہو کر سارے جنگی تلیاریں اس نے مشرقی باردن کو لگائے ہیں اور امریکہ یہ را جنا پراہ ہے کہ پاکستان کو بھارت سے کوئی خطرہ نہیں ہے واقعی کوئی خطرہ ہے ہم تعداد میں تھوڑے ہو سکتے ہیں ہم وسائل میں کم ہو سکتے ہیں ہمیں کسی امریکہ الحمدللہ اور کسی سپر باور کی حمایت حاصل نہیں ہے لیکن ہم ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں ہم اس کی قبریائی ہم اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں وہ جو عظیم و خبیر ہے اللہ اکبر جو عظیم و خبیر ہے وہ جو عورت و آخر ہے وہ جو منجا و بابا ہے وہ جو شہرق سے زیادہ قریب ہے وہ جو حی و قیوم ذات ہے وہ جسے امین نہیں آتی وہ جسے عم نہیں ستاتی سارے مسائل اسی کے دست خدرت میں ہیں ساری قوتیں اور طاقتیں اسی کے بکھی کے اندر بند ہیں لہذا اس پر ایمان کے نتیجے میں اس پر لقان کے نتیجے میں اس پر بھروسے کے نتیجے میں جواب نہیں اور اس کے احساس کے نتیجے میں کوئی بارت ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں ہے کوئی امریکہ ہم بیٹوں کی فوجیں وقت اور حالاتیں ایک بار پھر اس بات کو ثابت کیا ہے امریکہ نے نو سال گزرنے کے بعد اگر امریکہ اور اس کے ہماری لندن کونفرنس میں نقد کر رہے ہیں تو آپ پاوانے بلند یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ناکام ہو چکے ہیں چھتے سے دو چار ہو چکے ہیں حضیمت ان کے پیاروں کی بیڑیاں ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بن گئی ہیں اور تمام دائروں کے اندر نہیت تیابوانیوں نے دو سر سالان طالبان میں امریکہ کا جینہ دو بھر کیا ہے امریکہ اور نیٹو ان کا قافیہ تن کیا ہے ان کو دیوار سے لگایا ہے دن دلی کا اثیر کیا ہے ان کو دل دل کے اندر دھکیلا ہے اور ایک بار پھر اس بات کو دور آیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر پرشتے دیری بسرت کو اتر سکتے ہیں گرنوں سے قطار اندر قطار ابوی نیٹو